اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ٹریولیزم بیدار ٹی بی کے معزز ناظرین کو خوش آمدیت کرتا ہوں امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ کرونا وائرس اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ موت کا رکس لیے ہوئے رکسہ ہیں اور اس کا ساتھ دینے والے ہم سب موجود ہیں ہم نے ماسک کا استعمال نہیں کرنا تو ہم نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہم نے ماسک کا استعمال نہیں کرنا ہم نے سماجی فاصلوں کو نہیں اپنانا تو ہم نے نہیں اپنانا خدا کے لیے خیال کیجئے کس دنیا میں رہ رہے ہیں آپ اپنے ہمسایہ ملک انڈیا کو دیکھ لیجئے آپ کے ساتھ ایک ویڈیو کلپ ابھی میں شیئر کرتا ہوں دیکھئے کہ کیسے موت وہاں پہ رکسہ ہیں ہر چار منٹ کے بعد ایک موت ہو رہی ہے یہ ریپورٹس کہہ رہی ہیں آپ نے بھی سنی ہوں گی آپ خیال کیجئے رمضان المبارک کے اس بابرکت ماہ میں اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور خصوصی دعائیں کیجئے کہ یا اللہ ہمیں جلد از جلد اس موزی وبا سے چھٹکارہ دلا دے آمین سمہ آمین الہی آمین ہم میں سمجھتا ہوں کہ ہم برابر کے شریک ہیں کرونا ویرس کے پھیلاؤں میں کیونکہ ہم تو بہت جاندار ہیں اور ہم میں اتنی جانا ہے کہ ویرس ہمارا کچھ کر ہی نہیں سکتا کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کونسپریسی ہے تو اس سے پوچھ کے دیکھئے کہ جس کا باپ چلا گیا جس کا بھائی چلا گیا جس کا کوئی بزرگ چلا گیا جس کی اس ویرس کا شکار ہو کر ماں چلی گئی اس سے پوچھئے کہ بھئیہ کیا یہ کونسپریسی ہے یا ریالیٹی ہے وہ آپ کا مو نوچ لے گا یقین مانی ہے آج بھی وقت ہے ابھی بھی وقت ہے ابھی بھی وقت ہے ہمارے پاس یقین کیجئے ابھی بھی وقت ہے ہمارے پاس کہ ہم صرف ماس کا استعمال کر لیں ہم سینٹائزر کا استعمال کر لیں ہم ہاتھ دھونا شروع کر دیں سابون کے ساتھ بیس سیکنڈ تک جو کہ ہمارے اسلامی شعار میں سے ہے صفائی نصف ایمان ہے کیوں نصف ایمان ہے کہ صفائی ہمیں بچاتی ہے مختلف وائرس سے بکٹیریا سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کے نصف میں رکھ دیا ہے لیکن ہم نے تو اس کو نہیں اپنانا ہم نے سماجی فاصلوں کو نہیں اپنانا ہم نے سوشل ڈسٹینسنگ کو نہیں ہم نے بزار ضرور جانا ہے کیونکہ ہماری شاپنگ رہ جائے گی ہماری شاپنگ رہ جائے گی تو ہمارے رشتے دار کیا کہیں گے کہ بھائی تم نے اس عید کے اوپر نیا سوٹ کیوں نہیں پینا ارے بھائی زندہ رہو گے تو کچھ پہنو گے اگر زندہ نہیں رہو گے تو کفن تو ملے گا ہی ملے گا وہ بھی نیا لیکن اس کی تدفین کیسے ہوگی وہ تصویر ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں سب سے پہلے ذرا انڈیا کی ویڈیو ملاجہ کیجئے کہ وہاں پہ موت کیسے رکھ سا ہے آپ نے ویڈیو دیکھی اب میں آپ کو چند تصویریں بھی دکھاتا ہوں کہ دیکھئے کہ جو کرونا وائرس کا شکار ہو کے اس دنیا سے چلے گئے ان کی تدفین کیسے کی جاتی ہے آپ یا ایسے مرنا پسند کریں گے صرف پانچ روپے کا ایک ماسک آپ کی زندگی کا زامن ہو سکتا ہے صرف بیس سیکنڈ تک ہاتھ دھونا آپ کی زندگی کا زامن ہو سکتا ہے فاصلے پہ رہ کے بات کرنا آپ کی زندگی کا زامن ہو سکتا ہے باقی کل نفسن ذائقات الموت مر ہر کسی نے جانا لیکن وقت سے پہلے تو نہ ماریے اپنے آپ کو ابھی آپ کو آپ کو ضرورت ہے آپ کے بچوں کو آپ کی ضرورت ہے آپ کے ماں باپ کو آپ نوجوان ہیں تو آپ کے ماں باپ کو آپ کی ضرورت ہے اپنے بزرگوں کے لئے اپنا خیال کیجئے اپنے لئے اپنا خیال کیجئے اپنی زندگی کے لئے اپنا خیال کیجئے اپنے ملک کے لیے اپنا خیال کیجئے اللہ پاک ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اس وبا سے بطری کے احسن نبرد آزما ہو سکیں آپ نے خبریں سنی ہیں کہ فوج تک ڈپلائی کر دی گئی ہے ہمیں سکھانے کے لیے کہ بھائی سٹے ہوم سٹے سیف سٹے اوے فرم دی پیپل کیونکہ ایک بد احتیاط کی بد احتیاطی احتیاط کرنے والوں کے بھی لے ڈوپتی ہے نہ صرف خود ماسکہ استعمال کیجئے بلکہ دوسروں پہ بھی تنقید کیجئے کہ جو ماسکہ استعمال نہیں کرتے ان کو بھی کہیے کہ بھائی ماسکہ استعمال کرو ذرا فاصلے سے رہ کے بات کرو تاکہ آپ بھی بچ سکیں اور وہ بھی بچ سکیں خدا کے لیے اپنا خیال کیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں جزاکم اللہ خیادن کسیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ